جب کوئی کسٹمر آپ کے اکاؤنٹ پر آتا ہے اور آپ کی پروڈٹس کو دیکھتا ہے آپ کی پروڈٹس کو دیکھنے کے بعد کیوں نہیں خریدتا اور کیا سوچ کر وہ خرید لیتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب اکاؤنٹ بناتے ہیں سیلنگ کرتے ہیں اور آپ کی سیلنگ ایک دم بوسٹ کیسے کرے گی یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کمال کی ٹپس شیئر کروں گا میرے ساتھ رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے الباریزان کو جائن کیا سبسکرائب کیا آپ کا دل سے شکریہ کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ٹرک شیئر کروں گا بیسے تو ہم ایک ایمازون کا ویلچرل سسٹن فری کورس چلا ہی رہے ہیں جس کو آپ پسند کر رہے ہیں کومنٹ کرتے ہیں فیڈبک دیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی اوڈپوٹ ہے لیکن آج سیریز کی بات نہیں کروں گا آج آپ کو ایک ٹپ دینے والا ہوں کہ آپ کسی بھی پلیٹفارم پہ کوئی چیز سیل کر رہے ہو آپ اپنی ویب سیٹ پہ سیل کر رہے ہو آپ ای بے پہ سیل کر رہے ہو آپ ایٹسے پہ سیل کر رہے ہو آپ شاپی فائی کی دوریے کام کر رہے ہو آپ ایمازون پہ سیل کر رہے ہو تو آج کی ویڈیو آپ کو کمال کی انرجی دے گی بلکہ میں کہتا ہوں میں آپ کو ایک سٹوری سنائی دیتا ہوں جس سے آپ کا مائنڈ آور کلیر ہو جائے گا یہ سٹوری ہے انڈیا میں ایک شاپ کی جہاں پہ وہ ساڑھییں بیچا کرتے تھے لیڈیز آتی تھی انڈیا کے لوگ جس طرح کہیں آپ نے دیکھا ہے نا لیڈیز آتی تھی موٹی تازی ہوتی تھی امیرزادی ہوتی تھی موٹی تازی کالی کالی سی اکثر ہوتی تھی اور آ کے کہتی تھی بھائیا ذرا ساڑھی دکھانا وہ ان کو ساڑھی دیتے تھے وہ پہن کے دیکھتی تھے اور ان کو لگتا ہو میں تو اتنی موٹی ہو گئی یا مجھے اچھی نہیں لگ رہی اس شاپ کی سیل برڈ نہیں رہی تھی وہ جو مالک تھا نا وہ آنر تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ کیا کروں ایک دم اس کو ایک آئیڈیا آیا اس نے کمال کا کام کیا اس نے تین سیلز گررڈ کو ہائر کیا اور انہیں کہا خوبصورت تھی وہ ینگ تھی اٹرکٹی تھی انہیں کہا کہ جب بھی کوئی لیڈیز آئے کرے گی نا جب کوئی کسٹمر آئے گا ساڑھی خریدنے کے لیے تو آپ نے ان کو یہ ساڑھی پہن کے دکھانی ہے مکمل آپ نے جڑلی میک اپ کر کے دکھانا ہے اور اس کے بعد دیکھنا ہے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کمال کا چینج آیا جب کوئی عورت آتی تھی ساڑھی لینے بھائیہ ذرا یہ والی ساڑھی دکھانا اور وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میڈم آپ دیکھئے آپ بیٹھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ساڑھی کمپلیٹلی اور وہ ساڑھی اس ینگ سمارٹ اٹریکٹیو گرل کو دیتے وہ لڑکی ساڑھی کو پہنتی میک اپ کرتی اور اپنے پورے زیور بھی پہنتی اور جب پہن کے وہ باہر آتی اور وہ موٹی ساری لیڈیز کو دیکھتی اور وہ سوچتی جیسی یہ لگ رہی ہے میں بھی ویسے ہی لگوں گی جتنی خوبصورت یہ دکھائی دیتی ہے نا میں بھی ایسے ہی دکھاؤں گی جتنی یہ اٹریکٹیو یہ دکھائی دے رہی ہے یہ جقینا مجھے بھی ایسی لگے گی اور وہ فوراں خرید لیتی ایسا کرنے سے نہ صرف ان کی اس شاپ کی سیل بڑھی بلکہ انہوں نے اس شاپ سے اور بھی بہت ساری شاپ بنا لی تو دوستو اس میں لرننگ کیا ہے سیکھنے کو کیا ملا سمپل سی بات سمپل لفظوں میں بتاتا ہوں جب تک آپ کی پرزنٹیشن کمال کی نہیں ہوگی جب تک آپ کی فرسٹ ایمج کمال کی نہیں ہوگی جب کوئی کسٹمر آپ کی پرادکٹ کو پہلی مرتبہ دیکھے اور اس پہ دل پہ نہ لگے وہ سیل نہیں ہوگی تو سمجھ لیو جب آپ اپنی پرادکٹ سیل کے لیے لگاتے ہو تو پکچرز آپ کو سوچ سمجھ کے لگانی ہوگی کبھی ایسا مت کیجئے گا آپ کی پرادکٹ سامنے رکھی اس پہ موبائل پہ فوٹو بنائی اور اپلوڈ کر دی نہیں بھئی کام چل جائے گا آپ نے کام نہیں چلانا ملینز آف کسٹمر ہیں وہاں پہ ملینز آف سیلر ہیں وہاں پہ ڈیلی آپ کے ایموزان پہ ای بے پہ آپ کی ویب سیٹ پہ کروڑوں لاکھوں لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اگر ایک کسٹمر آ گیا تو سمجھ لیجئے لکھی نہیں آ گیا آپ نے اس کو جانے نہیں دینا آپ نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے کیسے بہترین آپ نے زبردست پکچر وہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ہائی ریزولیوشن کی اپلوڈ کرنی ہے بہترین بیکگراؤنڈ کے ساتھ اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ اگر آپ کی پکچر بلیک کرنی ہے تو بلیک ہی آپ کا بیکگراؤنڈ ہوگا نہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسی آپ کی پکچر ہو جتنی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے بنا لیجئے ایک بار میند کر لیجئے پوری زندگی آپ کھاتے رہیں گے تو دوستو جب بھی آپ اپنی ویب شیٹ پہ کوئی پکچر لگائیے ایمازون پہ لگائیے ای بے پہ لگائیے والمارٹ پہ لگائیے ایٹسے پہ لگائیے کسی جگہ پہ لگائیں تو پکچرز پہ کوئی کمپرومائز مت کیجئے گا جب کسٹمر آپ کی پہلی نظر میں پکچر دیکھتا ہے تو وہی پہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے لینا ہے کہ نہیں لینا تو دوستو پکچر صحیح ہے تو کسٹمر بھی کہے گا کہ پروڈکٹ صحیح ہے پکچر فارغ ہے تو کسٹمر کہے گا یہ بیچنے والا بھی میری نظر سے فارغ ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کی ٹپس اور ٹرکس آپ کے لیے لاتے رہیں آپ کو فری میں گائیڈ کرتے رہیں آپ کو ٹرینٹ کرتے رہیں تو آپ الباری زون کو جائن کر لیجئے گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اور آپ کے مائن میں کوئی کوئیسٹن آیا آپ نے باقی ویڈیوز کو دیکھا تو بھی آپ کے مائن میں کوئی کوئیسٹن آیا تو آپ ہمارے اس نمبر03476406161 پہ کال کر کے ہمیں کچھ بھی پوچھتے ہیں تو ابھی تک ویڈیو دیکھنے کا اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے جائن کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ